ایران کا ایک شہر ہے کرمان وہاں پہ ایک شخص ہے حاج ماشاءاللہ غالباً اب بھی زندہ ہے پورے کرمان میں جب یہ امام حسین کی مجلس کرواتا ہے کسی بادشاہ اور وزیر کی مجلس میں بھی اتنے تعام نہیں ہوتے جتنا اس کی مجلس میں امام حسین کا نظر و نیاز ہوتا ہے ہماری ایران کی استاد کہتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے گیا اسی نیت سے ملنے گیا کہ پوچھوں تو صحیح آپ کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے کہ آپ امام حسین کے اتنے سفرے اور اتنے تعام لگاتے ہیں جب ملنے گیا تو کہا کہ بڑا سا تھا سیونٹی ایئرز کا چہرے پہ عجیب نورانیت تھی اور بیٹھا اور مجھے کہنے لگے کہ آج تک حسین کی میں نے جب بھی نیاز کی میں نے جیب سے ایک پائی نہیں لگائی مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آتا ہے کون دے کر جاتا ہے یا آپ نے پریکٹیکلی امام بارگاہ بناتے وقت کس نے سوچا تھا اتنی بڑی امام بارگاہ بن جائے گی جب آپ اہل ویت کا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد آتی ہے کیونکہ کام جب ان کا ہے تو میں کیوں گھبراؤں راہ جب ان کی ہے تو بندہ کیوں گھبرائے وہ خود اپنا راستہ بناتا ہے کہ پھر بھی یہ کیسے ہوا میں نے آپ کے بارے میں بہت چیزیں سنیے اس نے کہاں کہ آج سے تقریباً پچاس سال پہلے میرا کام تھا نجاری کا جو لکڑیاں بناتے ہیں لکڑی کا کام کرتا تھا اور میری بڑی الفت تھی و بحبت تھی امام حسین سے میری زندگی عشق حسین کے محور میں گھومتی تھی میں لکڑی کا کام تو کرتا تھا لیکن میں بڑی محنت کر کے لکڑی کے ممبر بناتا تھا حسین کے لئے مسجدوں کے لئے ممبر بناتا تھا تازیہ بناتا تھا تابوت بناتا تھا علم بناتا تھا جس بھی مسجد کا کام ہو سب سے پہلے وہ کرتا تھا پورا سال میری یہ روش تھی مسجدوں میں ممبر دینا تازیہ دینا حسین سے عشق تھا اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ہسپٹلز کے کام بھی کرتا تھا ایک دن کام کرتے کرتے اچانک مجھے اپنی کٹنیز میں بہت تکلیف ہوئی میں نے درد کو دیکھے اندیکھ ہی کر دی دو تین ہفتے گزرے تکلیف بڑھتی گئی یہاں تک ایک دن اتنی تکلیف ہوئی میں بہن شکے گئے گیا مجھے ہسپٹل لے جائے گا ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ کب سے تکلیف ہے میں نے کہا دو ہفتے سے تکلیف بڑھ گئی ہے انہوں نے کہا جلدی جا کر اپنی یورین کے ٹیس دو جب یورین ٹیس دینے گیا تو میرا یورین ہی نہیں آرہا تھا پھر ڈاکٹر نے ایک انجیشن لگے کہا آج کے بعد گھر چلا جا نہ تجھے چلنا ہے نہ تجھے کام کرنا ہے بس بستر پہ سیدھا ہو کے لیے کہ جب گھر پہنچا پہنچتے پہنچتے میرے پاؤں پھول گئے اور کہتا ہے کہ مولانا اس دن کا سونا چار سال تک میں اسی طرح بستر پہ سویا رہا چار سال تک میں بستر سے اٹھنے سکتا بدن پھول گیا نہ ہاتھ ہلا سکتا ہوں نہ پاؤں ہلا سکتا ہوں یہاں تک کہ میں نے آنکھوں سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا بس مجھے کانوں سے آوازیں سنو آتی تھی کہ جب اس تکلیف میں پہنچا اپنے جتنے رشتے دار تھے سب چھو کے چلے گئے ایک میری بوڑی ماں تھی لوگ میری قریب نہیں آتے تھے کہ یہ بیمار ہے اس کے قریب نہیں جاؤ لیکن میری بوڑی ماں میری خدمت کرتی رہی ماں کی قدر کرو جب تک زندہ ہے اور زندہ نہیں ہے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار قبر پہ ضرور جایا کرو مرنے کے بعد بھی ماں کی دعائیں بچوں کو ضرور لگتی ہیں کہ اس ماں نے میری خدمت ایسا ہی کی جیسے میں بچہ تھا کہ ایک دن مجھے یہ ہو گئے ہسپیٹر آنا جانا بدن بہت پھول گیا کھال بالکل نرم ہو گئی کہ ہسپیٹر لے جایا گیا ڈاکٹر نے جب مجھے پلٹا تو میری پیٹ پہ کیڑے پڑ چکے تھے کیونکہ بدن نرم ہو چکا تھا میری ماں ڈاکٹر کو کہتی تھی بیٹے کو پانی پلاؤں کہتا تھا نہیں بس چمچ کو گیلا کر کے اس کی زبان پہ رکھو کہا چار سال میں نے وہ پیاس چکھی جس کو سوچ کے میں حسین پہ روتا تھا شدت ویاس میں میں نے بس دل میں میں نے حسین 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 کو بکارا اپنے آقا کو میں نے امید نہیں توڑی حسن زند تھا ہمارے آقا حسین پہ بس یہی کہتا تھا مولا میں آپ کے ممبر بناتا ہوں مولا میں آپ کے تازیہ بناتا ہوں مولا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ضرور بچا لیں گے کہ جب آخری دن ہسپٹل میں گئے تو ڈاکٹرز نے میری ماں کو کہا بس یہ چند دن کا مہمان ہے اسے گھر لے جاؤ کہ یہ میں نے آواز سنی اور سنی تو میں رو پڑا میں نے کہا امام حسین چار سال سے آپ سے امید لگا کر بیٹھا مولا کیا آپ کا عاشق اسی طرح مر جائے گا دنیا کیا کہے گی حسین کے ممبر بناتا تھا اور حسین اسے شفاہی نہیں دی کہ میری ماں نے گھر کے سرداب میں لا کر مجھے سلا دیا کہ وہ دن سے محرم کے دن پہلی محرم ہوئی میری ماں نے جلدی جلدی گھر میں صفائی کرنا شروع کی اور نیچے آئی کہیں گے میرے لال محرم شروع ہو گیا ہے اب میں تجھے حسین کے حوالے کرتی ہوں میں جاتی ہوں مجلس سننے کہتا ہے ماں یہ کہہ کر چلی گئی اس سرداب میں میں سو رہا تھا چار محرم کی رات آئی آج بھی اس کا گھر موجود ہے سب کچھ ہے چار محرم کی رات آئی میں نے دیکھا کھڑکی سے ایک پرند آندھر آیا کہتا ہے تب تک کان کام کرتے تھے لیکن جیسے یہ پرند آیا میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا لیکن یہ عجیب قبوتر تھا جس کے تین پر تھے سفید تھا سبس تھا اور لال پر تھا میں نے زندگی میں ایسا قبوتر دنیا میں کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا پنجے اس کے لال تھے آیا اور آ کر میرے سرہنے پر بیٹ گیا بیٹنے کے بعد اس نے کلام کرنا شروع کیا میرے کانوں میں آواز دے کر کہا تجھے پیاس لگی ہے کچھ کھاؤ گے کچھ پیو گے کہا چار سال سے زبانوں پر تالہ لگا تھا پر اب یہ تالہ کھل گیا میں نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے اتنے سالوں سے پیاس رہا ہوں کہ بتانے اس کی چونچ میں کیا تھا اس نے میرے موں میں ڈالا بس وہ بدن میں جانا تھا ایک عجیب سی فرحت مجھے ملی پھر وہ پرندہ اڑا اور اڑ کے سامنے کرسی تھی اس پر بیٹ گیا اپنے ذہن میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولا حسین اگر تُو نے بھیجا ہے تو یہ اڑ کے میرے پاس آئے گا یا میرے بستر کے نیچے جائے گا اگر تُو نے نہیں بھیجا یہ اڑ کے چلا جائے کہ اتنا کہنا تھا وہ پرندہ اڑا اور میرے بستر کے نیچے جا کر بیٹ گیا کہ بس اتنا ہوا لیکن ابھی بھی بستر پہ لیٹا ہوا ہوں لیکن تھوڑی فرحت مجھے مل چکی ہے اب سوچ رہا ہوں یہ پرندہ کون ہے کہاں سے آ رہا ہے اتنے میں صبح ہوئی میری ماں نیچے سرداب میں آئے اور اس کے ہاتھ میں رومال تھا پہلے زمانے میں جب لوگ روتے تھے تو ایک رومال رکھتے تھے کہاں جلدی دوڑی دوڑی آئی اور گیلا سا رومال تھا اس نے اس رومال کو میرے اوپر نچوڑنا شروع کیا ہے تو میں نے کہا کہ اممہ یہ کیا ہے کہاں یہ حسین کے غم میں جو آنسوں بہا ہے تیرے بدن پر مل رہی ہو تاکہ خدا تجھے شفا دیتے کہ یہ کہہ کر میری ماں چلی گئی جیسے جا رہی تھے میں نے کہاں اممہ اگر زحمت نہ ہو ایک کبوتر ہے اس بستر کے نیچے اگر زحمت نہ ہو اس کے لئے تھوڑا دانا اور پانی رکھ لو ماں نے کہاں کبوتر کا ہاں سے کہاں اممہ بس رکھ لو کہاں ماں آئی اور اس نے نیچے دانا رکھا پانی رکھا چلی گئی کہتے غالباً دس محرم کا دن ہوا اب یہ دس یا چودہ اس کے بیچ میں کہتا ہے دن ہوا آشورہ کا دن ہوا میں نے کہاں مولا حسین آپ کی آشورہ بھی آگئی اب بھی مجھے شفا نہیں دو گئی کہاں رو ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے ایک نورانی شخص کو اندر آتے ہوئے دیکھا کہتاں بستر کے ساتھ جو کرسی تھی وہاں آ کر بیٹ گئے بس میں نے چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا یہ میرا حسین ہے کہتاں مجھے نہیں پتا میں نے کیسے سمجھا لیکن میں نے دیکھا میں سمجھ گئے یہ میرا آقا حسین ہے کہہ رہا جیسے میں نے امام حسین کو دیکھا خود کہتا ہے کہتاں میں نے مولا کا یہ بازو پکڑ لیا اور بازو کو پکڑ کے میں نے حسین کو لپٹنے کی کوشش کی کبھی بازو کا بوسہ لے رہا تھا کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے رہا تھا کہتاں جب میں نے ہاتھ دیکھے نا تو مولا کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی میں نے کہا میں قربان جاؤں میرے آقا چار سال سے انتظار ہوں میری جان آپ پہ فدہ مولا اتنی دیر لگا دی اپنی زیارت کر دی کہہ امام حسین نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ پھیرنا شروع کیا کہہ آج ماشاءاللہ ہم آگئے ہیں ہمارا انتظار تھا ہم آگئے ہیں تر انتظار ختم ہو گیا بتا تجھے کیا چاہیے میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے آپ میرے حال کو دیکھ رہے ہیں میں زبان سے کچھ نہیں مانگو گا آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے کہہ اتنا کہنا تھا حسین نے میرے وجود پہ ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا میرے ہاتھوں کو پھیرا میرے کاندھوں کو پھیرا میرے جسم پہ ہاتھ لگائے کہہ آج ماشاءاللہ جو تجھے چاہیے تھا حسین نے دے دیا میں نے کہا آگا آپ کا بہت شکریہ کہہ مولا میں نے ایک نظر کی تھی کیا کی تھی آج ماشاءاللہ مولا میں نے نظر کی تھی اگر آپ مجھے شفا دیں گے میں دس دن آپ کا نیاز کروں گا دس دن مجلس کروں گا اور دس دن آپ کا نیاز کروں گا امام حسین نے کہا آج ماشاءاللہ دس دن اپنی طرف سے کرنا آٹھ دن میری طرف سے کرنا کہہ مولا آٹھ دن کس چیز پر ہے کہ آج ماشاءاللہ دس دن تو حسین کے لیے کرے گا اور آٹھ دن میری طرف سے میری امہ زہرہ کے لیے کرنا کہتا یہ کہہ کر حسین چلے گئے اور جب چلے تو میں رونے لگا اتنے میں وہ پرندہ بستر کے نیچے سے نکلا اور اس نے پرواز کرنا شروع کی کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ پرندہ پڑھ کیا رہا تھا حسین آواز میں کچھ کہہ رہا تھا آواز سن کے میری ماں دوڑتی ہوئی نیچے آئی جیسی نیچے آئی لیکن دہشت اتنی اچھی اس آواز میری ماں اندر نہیں آ رہی تھی پیچھے سے کہہ رہی تھی ماشاءاللہ یہ کمرے میں آبازیں کیسی ہیں میں رو کر کہہ رہا تھا امہ اندر آ جاؤ حسین نے مجھے شفا دے کہ یہ بوڑی ماں دوڑی دوڑی آئی کبھی دائیں دوڑ رہی ہے کبھی بائیں دوڑ رہی ہے کہاں ہے میرا آقا حسین کہ ہمیں بستر پہ بیٹھا تھا وہ سوجن ہر چیز ختم ہو گئی کہ یہاں تک وہ کبوتر پرواز کر کے چلا گیا یہ بوڑی کبھی کرسی کے بوسے لے رہی ہے کبھی بیٹوں کے ہاتھوں کو چوم رہی یہاں میرے حسین کے ہاتھ لگے تھے کہاں روتی ہوئی جب سہن میں آیا ہمسائیوں نے سمجھا یہ مر گیا ہے دوڑے دوڑے آئے کہ ماں رو رہی ہے شاید بیٹا مر گیا ہے لیکن جب پہنچے کیا دیکھا اسے حسین نے زندگی عطا کر دی تھی عدیزو جب یقین ہو نا یقین نہ ٹوٹے جب احل و بائد پہ بھروسہ ہو تو پھر قاسم والی صفات تیرے وجود میں آتی ہے کہ چچال موت لی احلا من العاصل شہد سے زیادہ میٹھیا ہے پھر زینب کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ میری بی بی فرماتی ہے ماں رائے تو اللہ جمیلہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تھا تو حسن آئے تو اگر چیزوں کو خدا کی طرف سے سمجھو اور احل و بائد سے وہ تعلق بناو جو تعلق انہوں نے بتایا ہے معاکم فی الدنیا والا خیرہ معیت احل و بائد کی خواہش کرو